کارکنان اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں کل کی طرح دروازے پر جو ہے دھرنا دے کر بیٹھ چکے ہیں کارکنان تو ابھی نیب ٹنگ کے جانب سے کیا اگلا لاحے عمل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کیا اپنایا جائے گا نیلم یہ مارڈل ٹون میں جو معاملہ ہو رہا ہے یہ کوئی بہتر صورتحال دکھائی اب نہیں دے رہی ہے کیونکہ نیب کی جانب سے باہر ہی انتظار کیا جا رہا تھا حمدہ شباز کے آنے کا انتظار کرنے کے بعد ان کے گرفتاری عمل میں لائی جائے تو اس دوران پولیس کے جو جوان تھے انہوں نے راستے تو روکے لیکن جو کارکن تھے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے اور انہیں وقت ملا وہاں پر بلکہ موقع دیا گیا ان کارکنوں کو وہاں پر جمع ہونے کا ٹائم کے حساب سے تو وہ جب جمع ہوئے تو اب وہ ایک دفعہ سے پھر ہی کال کا جیسا منظر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے حالانکہ ایس پی مارڈون بھی موقع پر موجود تھے لیکن ان کی حکمت عملی کارکنوں کو روکنے کے حوالے سے بہتر دکھائی نہیں دی جب کارکنوں کو روکا گیا تھا تو اس وقت ان کی رہیشگا کے باہر کچھ جو کارکن تھے وہ تو موجود نہیں تھے اور اب اگر دیوارے پھلان کر یا گیر پھلان کر اندر داخل ہونا چاہتے نیفلے تو وہ بات آنی جا سکتے تھے لیکن اب چونکہ کارکن ان کی رہیشگا کے باہر جمع ہو گئے ہیں تو اب انہیں مضامت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کل بھی یہی معاملہ یہی صورتحال تھی کہ جب نیفل کی ٹیم یہاں پر پہنچی اور باہر نکلی ان کی رہیشگا سے حمدہ شباز کی تو انہیں مضامت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور آج بھی کچھ حکمت عملی پولیس کی اسی طرح سے ہوئی کہ انتظار کرتے رہے کہ کارکن جو ہیں وہ یہاں پر پہنچے اب کارکن پہنچے ہیں تو کارکنوں کی مضامت یقینا زیادہ ہوگی انہیں اپنے کارکنوں کو روکنے کے لیے اپنے ان لوگوں کو جو گرفتار کرنے کے لیے نیفل کی ٹیم آئی ہے ان کو روکنے کے لیے اب کارکن یہاں پر پہنچ چکے